بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرا عنام محمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرپ ڈیویجن ٹی وی جب کوئی جہلی پیر ہوتا ہے نا تو وہ جب مشہور ہونا چاہتا ہے یا لوگوں کو اپنے گرد کٹھا کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت سارے چیلے مارکٹ میں چھوڑتا ہے وہ چیلے کیا کرتے ہیں وہ جا کے ہر بندے کو کہتے ہیں کہ وہ پیر بہت پہنچا ہوئے میرا یہ کام تھا میرا وہ کام تھا میرا بچہ بیمار تھا میرا کام نہیں چل رہا تھا مجھے یہ نہیں مل رہا تھا میرے اولاد نہیں ہو رہی تھی انہوں نے دعا کی ہے انہوں نے نظر کی ہے تو میرا سب کچھ سیٹ ہو گیا میں تو ہو گیا اب یہ جو جو لوگ ہوتے ہیں کمپڑے لکھے جو چیزوں کی ڈیپتھ بھی نہیں جاتے وہ ان سے بڑا متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے رش لگنا شروع ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ فونکے مار رہا ہے یا وہ لوگوں کو ویسے ہی ادھر ہی ادھر بتا رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں جی بہت پہنچے ہوئے ہیں یہی سٹیٹیجی یہی کام جیلی ہاؤزنگ سسائٹیاں کرتی ہیں کہ وہ بہت سارے چیلے تیار کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ہمیں کسٹمر چاہیے نہیں وہ کہتے ہیں چیلے چاہیے ہمیں کہ جو بیسیکلی ہمارا جا کے مارکٹ میں بتائیں کہ جو وہ بہت پہنچا ہے وہ بہت بڑی ہاؤزنگ سسائٹی ہے جی وہ تو لاکھوں کنال جگہ ان کے پاس ہے میں خود دیکھا رہا ہوں اور جب اندر جا کے پتہ کریں تو لگتا ہے کہ جی کوئی آٹھ کسی کا آٹھ ہزار کسی کا دس ہزار این اوسی اپروویر باقی ہوا میں ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کوئی بھی جو چیز ہے جس میں عام آدمی کو لوٹا جاتا ہے نا تو اس میں ایک بڑا ڈراما کریئیٹ کیا جاتا ہے تو ان کو وہ کیا عام آدمی جو ہے نا وہ کسی ڈرامے میں آتا ہے تو وہ تب بھستا ہے عام آدمی ایسے نہیں بھستا اور اگر یہ کلیر ہو جائے لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو جائے کہ یہ ڈراما ہیں اور یہ چلے ہیں اور ان کے پیسے بہت بنتے ہیں اور پیر جتنے پیسے کٹھے کرتا ہے ان میں سے میجر شیئر ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو پھر لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے اور لوگ پھر پھستے نہیں ہیں ہمارے ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر اس طرح کے بے شمار ہوزنگ جیلی ہوزنگ سائٹی ہیں اور ان کے چیلے ہیں جن کے پیسے بہت بنتے ہیں اور ان کی داڑیاں بھی ہیں اکثر کی داڑیاں ہیں اور اکثر جو ہیں وہ بہت لوٹ مار کر رہے ہیں اب وہ کروڑوں رپیہ ان غریبوں سے کمار رہے ہیں جس کے لیے ہم جہاد کر رہے ہیں کہ ان غریبوں سے یہ پیسہ کمار کے اپنی ایشیوں پر لوٹ مار کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں اور یہ سارے بد کردار لوگ ہیں جن کو یہ طریقہ راس آیا ہوا ہے اور جو کہ لوگوں کا پیسہ قیمتی پھنس جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فائل لے کے تو سرانے کے نیچے رکھ کے تو وہ سوچتے ہیں شاید وہ امیر ہو جائیں گے یا ان کا پیسہ بن جائے گا یہ جو ظلم ہے یا یہ جو زیادتی ہے یا یہ جو ایک ڈراما ہے یا یہ جو نٹک کرنے کے بعد وہ لوگوں کو پھانسنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہ بہت پیسے کماتے ہیں کیونکہ وہ سارا پیسہ جو فائلوں کی مد میں آتا ہے اس میں 50% شیئر تو اسی بیشنے والا ہے جو صبح شام اس کے گنگ آتا ہے کہ یہ بہت اچھی انسائٹی ہے یہ ایسا ہو جائے گا اور ایک بل بورڈ پر اوپر فوٹو ایسے لگاتے ہیں جیسے یہ واشنٹنگ کی ہے یا نیویاک کی ہے یا یہ پتہ نہیں سنگاپور ہے لگتا ہی نہیں ہے پاکستان ہے ایسا کوئی منظر آپ نے پاکستان میں دیکھا ہی نہیں ہوگا ہائے رائز بلڈنگ ہیں اور اس کے اوپر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی اور ہی دنیا ہے یعنی اس میں حد ہی کر دیتے ہیں وہ تصویریں دکھانے میں اور وہ جو فاؤنٹین ڈانس کرتا ہے اور عام آدمی کو گھر چاہیے اسے وہ ششکے نہیں چاہیے لیکن اس کو جان پوچھ کے وہ ششکے دیے جاتے ہیں کہ وہ فاؤنٹین ڈانس کرے گا اور وہ بیسیکر لئے آپ کے پیسے سے ہوگا وہ ایک خوابوں کی دنیا کریئٹ کی جاتی ہے اور عام آدمی اس میں پیسے دے جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے جبکہ اگر وہ حقیقت جو ہم جس نظریہ پہ ہم بات کرتے ہیں اگر وہ حقیقی طور پہ جگہ لے لے یعنی وہ چیز خریدے تو ایک تو اس کا مناسب قیمت میں مل جائے گی اگر وہ ڈیویلپ ہو گئی ہے تو دوسرا یہ ہے کہ وہ چوائس کر سکتا ہے کہ میں یہاں آنا چاہتا ہوں یا وہاں آنا چاہتا ہوں لیکن اب لوگ عام طور بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو تھوڑے سے پیسے ہم نے دینے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں کہ ہم یک مشت میں جا کے چیز خرید سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رپٹی ویجن ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں ویڈیو دی ہوئی ہیں کہ میں آپ کس طرح سے پیسہ سیو کریں اور اس پیسے کو کس طرح سے انویسٹ کریں تو آپ کی اگر تھوڑی سی انٹیلیجنس ہو جائے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پیسہ گروہ کس طرح سے کرنا ہے جن کے تھے آپ پیسہ دے رہے ہیں وہاں پرانے سٹیٹس ہیں آج سے بیس سال تیس سال پہلے کہ جن جن لوگ سوسائٹیوں نے آج بڑے نام ہیں ان سوسائٹیوں کا انہوں نے فارم دیئے تھے صرف ٹونٹی پرسنٹ کو پلات ملے ہیں ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ان کے پیسہ ضائع ہوا ہے یا تو انہوں نے اس پہ اوپر قدگن لگا دیا کہ جی آپ کی قسطیں نہیں پوری ہیں کئیوں پہ قدگن لگا دیا جی آپ نے اب یہ لیٹ فیس ادا کرنی ہے کئیوں نے کچھ اس کے بعد وہ اسی پیسہ جو ہے ویسے ہی ڈس کوالیفائی کر گئے اور یہ ایک وطیرہ اور طریقہ ہوتا ہے ان ہاؤزنگ سائٹیوں کا کہ لوگوں کو کٹھا کر لو بہت بڑی جنتہ کو پہلے فارم بیش دو اس کے بعد ان کو مرج کر لو ان کو جو اس کو کرو کیونکہ آپ کا ایک اپر ہینڈ ہو جائے گا کیونکہ اگلا پیسہ دے کے آپ کے پاس فس گیا ہوا ہے وہ جس طرح کرے جو اس کا وہ کہتے ہیں کہ مزاج کرشما ساز کرے وہ جس طرح کرے گا پھر وہ آپ کو قبول ہوگا تو اس طرح بیشمار لوگ جہاں ہماریسا رابطہ کرتے ہیں کہ یہ ایسے ان کے ساتھ ہو گیا یہ بسلا ہو گیا لیکن جب وہ یہ سوچتے نہیں ہیں دیکھئے کہتے ہیں سوچنا بہت مشکل کام ہے دنیا کے بہت کم لوگ سوچتے ہیں اگر آپ بھی ان میں شامل ہیں کہ جو نہیں سوچتے تو پھر آپ کا پکا نقصان ہوگا لہذا آپ کو اپنا ذہن بنانا ہوگا جو آپ سوچ بچار کرنے والا ذہن ہو دیکھئے گورا ہم سے اس لئے اچھا ہے وہ پلان بہت اچھا کرتا ہے وہ سوچتا ہے ریلسٹک بہت ہے ہمارے یہ جیلی پیر اور یہ جیلی اوزنگ سائٹیاں اور ان کے آگے چیلے جن کا پیسہ بنتا ہے وہ ہماری مت مارے رکھتے ہیں پھر وہ جس طرح وہ بنگالی بابا اور یہ وہ اور پھر تویز گنڈے یہ یہ ہماری جہالت ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے یہ اگر ہم اپنی جہالت کو ختم کریں گے تو پھر ہم ایک خود بھی انفرادی سطح پہ بھی ایک امیر انسان ہوں گے خوشحال انسان ہوں گے کامیاب انسان ہوں گے اور مجبوری طور پر ملک کو بھی یہی فائدہ ہوگا تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور آج کے دور کے اندر اگر نہیں کوئی بدل سکتا یعنی آج اگر کوئی انفرمیشن تک نہیں پہنچ پا رہا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جاہل کوئی ہے نہیں کہ وہ اپنی جہالت ہے اس کو ختم نہ کرے اور اس وقت بھی ختم نہ کر پائے کہ وہ پیسے دے رہا ہے یعنی جب اس کو کوئی چیلا جیلی سوسائٹی کا فارم بیچ رہا ہے اور اس کے ساتھ فراد کر رہا ہے اور وہ نہ سمجھے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ لوگ اب اگر لالچ بہت بری بلا ہے دیکھیں لالچ لالچ ہر ہی کو دیا جاتا ہے آپ دیکھیں دنیا میں جو مثالیں ہیں بلکہ سب سے بڑی مثال ہمارے آقا سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کو لالچ دیا گیا کہ آپ سرداری لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لے لیں رپیہ پیسہ جتنا کچھ چاہیے وہ لے لیں لیکن اپنے اس کام سے ہٹ جائیں حق بات سے ہٹ جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے ایک آدمے چاند اور ایک آدمے سورج رکھ دیں تو میں پھر بھی حق بات سے نہیں ہٹوں گا یہ ہمارا جو ہے نا وطیرہ اور شیوہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا نام لینے والے ہیں ان پہ جان قربان کرنے والے ہیں اس لئے حق تلاش کرنا حق کی بات کرنا اور اپنے دائیں بائیں جو جو لوگ ہیں ان کو اکل کی بات سمجھانا اور ان کو اکل کی بات بتانا اور ان کو بیوکوفی سے بچانا یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے میں یہ جو جیلی ہاؤزنگ سائٹی ہیں اور ان کے جیلی جو چیلے ہیں جو کہ جن کا بہت پیسہ بنتا ہے ان سے بہت سارے غریب لوگ سادہ لوگ غریب مزدور بچارے پچاس پچپن ڈگری پہ جا کے وہاں اور سیز میں ملازمتیں کرتے ہیں مزدوریاں کرتے ہیں اور وہ پیسہ جو کماتے ہیں بچاتے ہیں وہ ان کے ہتھے چڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید وہ پراپٹی کے مالک بن جائیں گے ان کا کوئی احساسہ بن جائے گا ان ظالموں نے بہت ظلم کیا ہے لوگوں کے ساتھ اللہ کے ہاں یہ انشاءاللہ روز محشر جو ہے وہ اس کا جواب دے ہوں گے لیکن آپ خدارہ بچ جائیں ان ڈاکووں سے ان چوروں سے ان فراڈیوں سے یہ ان کے موں کو خون لگا ہوتا ہے اور کروڑوں روپے سے سے ان کا بنتا کوئی نہیں اور وہ کھربوں روپے ہوگا تو پھر ان کا کچھ بنے گا اور جب تک کہ بہت سائے لوگوں کا نقصان ہو گیا ہوگا جو ماضی میں ہوا ہے پراپٹیوین ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ